گھر کے برتروں کو ایسے ہیرے کی طرح چمکانے کے لیے یہ ویڈیو بڑی کمال کی ہے ایسا کمال کا سابن کہ آپ لوگ جب بنائیں گے تو بے حیران رہ جائیں گے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکونو کشیاں اور کامیابیاں دے اور دینے کی توفیق دے اتنا زبردست آج آپ کو میں سابن کا پیسٹ بتانے لگی ہوں کہ جب آپ لوگ اس کو بنائیں گے تو حیران رہ جائیں گے جلدی سے لائک کر لیں ساتھ ہی سبسرائب کر لی جگہ اور بیل آئیکن کو پریس کر دی جگہ تاکہ زبردست ٹپس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے پاس جائے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ہم لوگوں نے ایک منٹ بھی زائع نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو ہر گھر کے لیے بہت کمال کی ہونے والی ہے مزے کی بات یہ ہے آپ کو سابن بنانے کا پیسٹ بنانے کا یا کلین لیکوٹ بنانے کا ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سارے یہ طریقے بتاؤں گی ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن بھئی اگر میں اس کے فائدے بتاؤں تو بہت زیادہ ہے یہاں پر جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے سابن کا چورہ جو کہ آپ کو ایزیلی سٹور سے مل جائے گا جو کہ جس سے سابن بگارہ ملتا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے صرف اتنا جا کے کہنا ہے کہ ہمیں برطن دونے والے سابن کا چورہ چاہیے یہاں پر جو میں لے کہیں ہوں وہ صرف پچاس میں ہے تقریباً آپ کو ایک کلو یعنی کہ ون کیجی آپ کو اسی یا نویر بے میں مل جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن میں نے جو لیا ہے وہ میں نے صرف پچاس کا لیا ہے تقریباً کہہ لیں یہ ہاف کیجی میں نے سابن کا چورہ لیا ہے ہاف کیجی آپ لوگ لے لیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے جی کیا کرنا ہے ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ کی جگہ آپ لوگوں نے تقریباً ہاف گلاس پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس سابن کی ٹکڑیوں کو یا سابن کے چورے کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب آپ لوگ یہاں پر اس کو تین گھنٹے کے لیے یا ایک دن پہلے پوری رات کے لیے بھگو کے رکھ دیجئے گا صبح اٹھ کے باقی کام کر لیجئے گا لیکن یہاں پر ٹھیک تین گھنٹے بعد آپ کو میں باقی پروسیس دکھاتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو مکمل طور پر اس کی جتنی بھی پیسز ہیں ان کو اس طرح میلٹ کرنا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو نظر آ چکا ہے آپ لوگ یہ سابن یوز کریں گے تو بھئی کمال ہو جائے گا سپیشل آج ایک آپ سب کے لیے گفت ہے میری طرف سے ابھی ویڈیو کے انڈ پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا گفت ہے ہر بندہ ہی وہ گفت چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کی اپی بہت کمال کا گفت لے کے آئیے لیکن پہلے ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمج جو ہے وہ باقی نہ رہیں اچھا یہ سابن آپ کے کچن کی سفائی کے لیے کچن کے جو سینک ہوتا ہے اس کی سفائی کے لیے کالے برتروں کے لیے تو میں کہتی ہوں یہ دشمن ہے کالے برتروں کا یہ والا سابن اب آپ لوگوں نے جو سیکنڈ جی جب اچھے سے مکس ہو جائے وہ اس کی تقریباً تین چمچ آپ لوگ نے صرف یونی کیسر یعنی کہ کالا تیل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا جتنے بھی ہم لوگ سابن یوز کرتے ہیں یا جو بھی ڈیٹرڈجن ہم لوگ یوز کرتے ہیں اس میں کالا تیل جو ہے پائے دیتا ہے کالا تیل اتنی کمال کی کلیننگ کے لیے جو ہے وہ صفائی کے لیے جتنا بھی کالا پہن ہوتا ہے برتروں کو چمکانے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہاں پر جیسے ہی اچھا اگر کالا تیل صحیح ہے تو اس طرح جو ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ بالکل ایسے جھاگ بننا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کالے تیل نے اپنا ریاکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے لیکن آپ لوگ نے پریشان زبردست اصل فرم میں واپس آ جائے گا اب یہاں پر جی آپ لوگ نے اس کو اچھے دیکھ سے مکس کرتے جانا ہے بلیب می جب آپ لوگ یہ سابن یوز کریں گے یہ سابن کا پیس جب آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اس کے ریزلٹ چلیں جی پہلے اچھے سے سمجھ لیں بنانا کیسے ہے لگانا کیسے ہے مزید کی بات یہ تقریباً اگر میں حساب لگاؤں پورے سو رپے میں آپ لوگ ایزیلی تین سے چار منت جو ہیں وہ اس کے نکال سکتے ہیں خود سوچیں کتنا کمال کا یہ سابن ہوگا اگر ہم لوگ لیمن میکس لے کے آتے ہیں تو دو تین سو کی تو صرف ہمارا منت بھی نہیں نکلتا ہمارے لگ جاتے ہیں یہاں پر جی اگلی چیز جو اڑالنی ہے وہ ہے جی سوڈا ایج آپ کو پتا ہی ہوگا یہ سرف میں یوز ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو یہاں پر یوز کر رہے ہیں اس کو ایک تو اس سے یہ اصل اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے گا اس کا فارم جو ہے بہت ہی کمال کی ہو جائے گی سیکنڈ کی کلیننگ کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے آپ کو صرف بنانے کا میں نے طریقہ بتایا تھا کافی آپ کو پہلے بھی لیکور بتا چکی ہوں اس کے اندر بھی میں نے سوڈا ایج کو یوز کیا ہوا ہے سوڈا ایج کا بھی بہت اہم کردار ہے اس کی اندر ایک تو یہ اگر اس کی فارم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ سے پتلی ہو چکی ہے تو آپ لوگ اس سے اس کو گڑا بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ بہت ہی کمال کا بلکل ٹھک فارم میں آپ کو مل جائے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پر جی کیا کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ابھی رک جائیں ابھی ویڈیو کا اصل باقی ہے اس کی وجہ کیا ہے جی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا ساتھ یوز کریں گے اور کتنے ڈھیرو برطن آپ لوگ کیسے یوز کر سکتے ہیں کیسے دو سکتے ہیں سیکنڈ مزے کی یہاں پر یہ بھی بات بتاتی چلوں اگر آپ لوگ نے ووشوں کا بیسن ووشوں کو صاف کرنا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو کس فارم میں رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ وہاں پر بھی اس کو یوز کر سکیں لیکن گھر میں بڑے بڑے دیچکی ہیں دیچکیاں ہیں یا کالی برطن ہیں تو بے یہ سہبن کی پیسٹ کمال کی پیسٹ ہے اب آپ لوگ انہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس مکس تاکہ کوئی بھی لمز جو ہے وہ اس کے اندر باقی نہ رہے یہ آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے بے شک آپ لوگ کسی مشین کے ذریعے کر لیں بے شک ہاتھوں کے ذریعے کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے یہاں پر کوئی بھی کھالی بول لے لیجیگا یا جو بھی آپ لوگ سائز رکھنا چاہتے ہیں میں سارا جو ہے وہ تقریباً اس کے اندر کر لوں گی لیکن جو بول کے ساتھ لگا رہے گا اس کا میں لیکورٹ تیار کر لوں گی تقریباً دو سے تین گلاس پانی کے ایڈ کر کے اس لیکورٹ سے کیا ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی شاور میں ڈال کے بیسن کی صفائی کرنی ہے واشروں کی کرنی ہے کہیں بھی بس تھوڑا سی شاور کیجئے گا میں کہتی ہوں کلیننگ ہنڈر پرسنٹ ہوگی یہاں پر جی میں اس کے اندر اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ اس کے اندر ڈال کے اس کو میں کر لوں ڈرائی یعنی خوشک کر لوں تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں یا اگر آپ لوگ پیسز نہیں بھی بنانا جاتے ہیں اس طرح آپ لوگ ڈیبے میں ڈال کے بھی اس کو پیہ کر رکھ سکتے ہیں چمچ کے ذریعے آپ لوگ بس تھوڑا سا نکالیے گا اور یوز کیجئے گا یہاں پر جی سارا تقریبا میں نے ڈال دیا ہے ابھی میں آپ کو اس کے ریزلٹ دکھاتی ہوں جو کہ آپ لوگ خود دیکھ کے حیران دہ جائیں گے اچھا یہاں پر آپ لوگ کو یہ بھی بتاتی چلوں یہ ڈبا جس کے اندر میں اس کو ڈال رہی ہوں یہ تقریبا اگر میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں کیسے ڈیوائیڈ کر کے صرف ایک ٹکڑی سے آپ لوگ اپنا پورا منتھ نکال سکتے ہیں تین سے چار منتھ تو میں نے بہت کم وقت بتایا ہے مجھے لگ رہا ہے اگر فیملی بہت چھوٹی ہے یا بے شک بڑی ہے تو تین چار منتھ نکلی جائیں گے لیکن بہت چھوٹی ہے تو بھئی آپ کے آٹھ منتھ کا تقریبا یہ سابن تیار ہو جکا ہے اتنا کمال کا کلیننگ کرتا ہے ابھی میں آپ کو اس چیز کی کلیننگ کر کے دکھاؤں گی جو کہ کلین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے سارا سابن لگا دیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کے اندر چمک نہیں آئی تو بھی اب آپ کو میں اس طریقے سے کر کے دکھاؤں گی کہ آپ لوگ خود دیکھے حیران رہ جائیں گے اچھا یہاں پر یہ بتاتی چلوں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میں ان کی فری میں پرموشن کروں انسٹرگام پہ یا آپ لوگ یوٹیوب پہ چاہتے ہیں تو آپ لوگ نے صرف ایک کام کرنا ہے یہ میری طرف سے آپ سب کیلئے گفت ہوگا آپ لوگوں نے نیچے کومنٹ کرنا ہے اپنا نام بتانا ہے سیکنڈ اپنے سیٹی کا نام بتانا ہے اور مجھے انسٹرگام کی اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ میں نے ریل ڈالی ہے آپ لوگوں نے اس کے نیچے جا کے اپنے پانچ دوستوں کو ٹیک کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو میں ویسی ہی جیسی آپ لوگ پرموشن چاہتے ہیں فری میں دوں گی بلکل فری میں سیکنڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سابن بنا ہوا آپ کے گھر میں فری میں ڈالیور کیا جائے تب بھی انشاءاللہ اگر آپ کا پہلے پانچ نام کی لسٹ میں آ گیا تو بھئی یہ سابن آپ کے گھر میں ضرور ایسے ہی پیک کر کے ٹرانسفر کیا جائے گا یہ خود چیک کر لیں کیسا کمال کا ہے میں نے سوچا میرے دیکھنے والے مجھے اتنی زیادہ شابش دیتے ہیں اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے جو گفت ہیں ان کو سرپرائز کے طور پر دوں آپ کو پتہ ہی ہوگا لوگ پیس بیس ہزار لے کے آج کل پروموشن کر رہی ہیں تو بھئی میری طرف سے فری ہوگی صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ابھی میں نے آپ کو دو چھوٹے سے کام بتائے ہیں آپ لوگوں نے بس یہ کام کرنے ہیں ایک تو اسی ویڈیو کے نیچے اچھا سا کومنٹ کر دیجئے گا سیکنڈ لائک کر دیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اجوہ اکیل انسٹرگام پہ جانا ہے سیم اسی سابن کی چھوٹی سی ایک ڈیل ہوگی اس کے نیچے جا کے اچھا سا کومنٹ کر دیجئے گا اور اپنے پانچ دوستوں کو ٹیک کر دیجئے گا بس اس کے بعد بھئی سرپرائز آپ کی قدموں میں ہوگا اب یہاں پر جی بس تھوڑا سا آپ لوگوں نے لگانا ہے لگانے کے بعد یہ خود چیکلنے کتنی زیادہ چکنائی ہے اس کے اوپر کتنی زیادہ یہ ڈھٹی ہو چکا ہے تو بھئی بس تھوڑا سا سابن چاہیے آپ کو آپ لوگوں نے یہ پیج بس تھوڑا سا لگانا ہے اس کے بعد بھئی آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو وہ لگ ہی نیرہ کہ اتنی زیادہ چمک اتنا زبردست اتنا خوبصورت بھئی کمال ہو گیا آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آج ہی آپ لوگوں نے نیو لگایا ہے اچھا وہ لڑکیاں جو بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ برطن جل چکے ہیں ان کے لیے بڑی کمال کی میری ٹپ ہے آپ لوگوں نے پہلی ٹپ تو یہ کہ جب آپ لوگوں کوئی چیز جل جائے یہ دودھ ہے یہ چاول ہیں لے پہ صرف پانچ سے چھ منٹ کے لیے گھرم کر لیجے گا اگر آپ کے پاس ابھی یہ پیسٹ نہیں ہے تو آپ لوگ صرف ہاف چمچ اس کے اندر میٹھا سوڈا ایڈ کر دیجے گا بے کمال آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اتنی کمال کی کلیننگ ہوگی کہ آپ لوگ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے سیکنڈ اگر یہاں پر بہت آپ کے سنک میں سے سمیل لاتی ہے یا بہت ہی زیادہ کیڑے مکوڑے ہیں یا لال بیگاتے ہیں تو بس وینیکر اور میٹھا سوڈا ان دونوں کو مکس کر کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ پیسٹ لے لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے یہاں پر سپریٹ کر دیجئے گا اس کے بعد آپ لوگ خود دیکھئے گا رزلٹ بے کمال ہوگا یہاں پر جی میں آپ کو اچھے طریقے سے دھوکے دکھاتی ہوں کہ بھئی یہ اتنی اچھی اتنی کمال کی کلیننگ ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود بھی جب بنائیں گے تو مجھے شابج دیں گے اچھے یہاں پر تینکیو سو مچ دل کی گہرائیوں سے کہ آپ لوگ میری ریمڈی کو اتنا زیادہ میری ٹپس کو استعمال کرتے ہیں پھر مجھے اتنی اچھے کمیٹ کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں یہاں پر جی آپ لوگ خود دیکھ لیں کوئی بھی چکنائی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گندگی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کمال کی کلیننگ ہوتی ہے میرے کہنے پر آپ لوگوں نے ضرور اس کو ووج کرنا ہے اس کو لگانا ہے اس کو بنانا ہے پھر مجھے کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ابھی یہاں پر جی اینڈ کو بلکل بھی نہ کریے گا آپ کو وہ تو دکھا دوں کہ وہ اصل فارم میں کیسے آ چکا ہے یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں تقریبا میں نے ایک گھنٹہ بیس کو رکھا تھا یہ سخت ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلتی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ چھوڑی کی مدد سے اس کو پیسیز میں ایسے ہی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پھر بندہ ایک پیس اٹھاتا ہے ایسے لائنے لگا لیجئے گا آپ کی اپنی مرضی ہے ایک پیس اٹھانا ہے تو آپ کا ایزیلی پورا منت اتنے سے پیس سے نکل جائے گا بھئی لائک تو کر دینا اتنی محنت صرف آپ کے لئے اگر آپ لوگ لیمن میکس کی ایسی ٹکی لے کے آتے ہیں تو بھئی آپ کا پورا منت بھی نہیں نکلتا ایسی کئی ٹکیوں کے برابر یہ کام کرے گا کئی ٹکیاں ملا کے یہ جس میں بنایا تھا تھینکی زمان جی لائک کرنے کے لئے شیئر کرنے کے لئے چمک آپ لوگ خود چیک کر لیں جس میں ہم لوگ نے تیار کیا تھا کمال کی کلین